بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکی صورتحال کو لے کے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا رابطہ ہوئے جسے لے کے کچھ افوائیں کردش کر رہی ہیں کہ پاکستان اپنی افواج یعنی یمنی حسیوں کے خلاف امریکہ کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں اس کے بعد پاکستانی قوم میں شدید بیچینی پائی جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کا بھی میں آگے آپ کو اسی پروگرام میں بتاؤں گا اس دنیا کی تمام بڑی طاقتیں ایک بڑے مارکے کی تیاری کر رہی ہیں شمالی کوریا سے بلسٹک مزائلز کو روس کو منتقلی کے بعد امریکہ کا شدید رد عمل بھی آگیا آنے والے دن انتائی اہمیت کے حاملہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس کر دیں بیل آئیکن تو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے یمنی حوسی جو ہیں وہ اس بات پر ڈڑ گئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے کسی قسم کا کوئی بھی سمان اسرائیل نہیں جانے دیں گے جبکہ دوسری طرف امریکہ نے یمن پر ایک اور حملہ کر دیا ہے کچھ ایسی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ اب یمن کے خلاف زمینی آپریشن بھی شروع کر سکتا ہے تو امریکن سنٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ یمن میں حوسیوں کی ریڈار سائٹ پر نشانہ بنایا گیا اور امریکی بیریہ کے جہاز سے حوسیوں کی ریڈار سائٹ پر ٹومہ آک میزائلز فائر کیے گئے حوسیوں کے ریڈار سائٹ پر حملہ جمرات کی شب امریکہ برطانیہ حملے کا ایک تسلسل ہے اور دوسری جانب یمنی حوسی جو ہیں ان کے ترجمان نے رد عمل میں امریکی حملے کو غیر موصر قرار دیتے وکار کہ ہم اس کا مضبوط ہم موصر رد عمل دیں گے تو فوجی ایڈے پر حالی امریکی حملے اسرائیل جانے والے جہازوں کو روکنے کی صلاحیتوں پر کوخاص اثر انداز نہیں ہوئے امریکی حملے میں نہ کوئی جانی نہ کوئی مالی نقصان ہوا تو یمن کی صورتحال پر اقوامن تیدہ کی اسلامتی کاؤنسل کا اجلاس ہوا جس میں چائنیز پرمنٹ ریپ نے یمن میں امریکی حملے کی مضمت کی اور کہا کہ یمن میں فوجی آپریشن سے مطلبہ حداف حاصل نہیں ہو سکتے چینی مندوب کا تو کہنا تھا کہ ریٹ سی میں فوجی کاروائیاں یو این قرارداد کی خلاف ورزی ہیں اور اثر سوپ رکھنے والے ممالک ریٹ سی کی آبی گزرگاؤں کی حفاظت و یقینی بنانے کے لیے تعمیری اور ذمہ درانہ رول ادا کریں دوسری جانب یمن پہ بمباری کے خلاف دارالحکومت سنہ میں دس لاکھ زیادہ فراد نے مظاہرہ کیا اور ایرانی دارالحکومت تہران میں برطانوی فرد خانے کے سامنے بھی مظاہرہ ہوا جس میں یمن میں امریکی اور برطانوی حملے کی مظامت کی گئی اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائی گئے پاکستان کے اندر شاید میں واحد صحافی تھا جس نے سات اکٹوبر کے بعد کہا تھا کہ اس حملے میں صرف حماس ملوبیس نہیں ہے اور نہیں وہ اکیلی ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کم و بیش پچاس زیادہ ممالک اس مارکے میں پھنس چکی اور جو مزید ممالک کے صورتحال کا اگلا نشانہ بننے والے ہیں ان کے نام بھی آج لکھ لیں کہ اگلا نمبر تائیوان لیبنان اور سیریہ یعنی شام کا آنے والا ہے اس میں پاکستان کو بھی گسیدنے کی پوری کوشش کی جائے گی اور صورتحال کا سب سے ختمناک قصہ تب شروع ہوگا جب یا تو ایران پہ حملہ ہو جائے گا یا ایران برائے راز کسی پہ حملہ آور ہو جائے گا تام یہ ہو کر رہنا ہے کیونکہ اس وقت مذاکرات کرانے والی تمام قوتیں دب چکی ہیں اور دنیا میں گروپ بندیا تو سادن کی تیاری زور پکڑ چکی ہے سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا ہے کہ امریکہ یمن پر ایک حملے کے بعد رکانی اور اس نے ایک اور کاروائی کر ڈالی جبکہ دوسری طرف یمنی حوسی بھی اس بات پر ٹٹ گئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کوئی بھی جہاز یا سمان کسی صورت اسرائیل نہیں جانے دیں گے اور یمنی حوسی نے مزید بیری جہازوں کو نشانہ میں بنا لیا تو امریکن کاروائیوں میں بظاہر تو ایران اور چائنہ کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ نہیں ہے اور نائی یمنی حوسیوں جیسی طاقت اسے اسرائیل کی حمایت مدد یا حفاظت سے باز رکھتی ہے تام ان کاروائیوں کا نشانہ اگلے مرحل میں ایران یا پھر ریڈ سی کے اندر موجودہ ایرانی فوج بھی ہو سکتی ہے لیکن ایران اس کی پہلی تیاری کر چکا ہے ایران کے خلاف کسی قسم کی برائے راست کاروائی امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ ایران سمیت دنیا کے کسی بھی طاقت کو بھی پوری طرح معلوم نہیں کہ ایران کے پاس نیوکلئر ہتیار ہے یا نہیں ہے یا کیا سرائی ہے دوسرا بڑا مسئلہ ایران کی فوجی طاقت ہے جو صرف ایران کے اندر موجود نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں سنی اور شیعہ اسکری تنظیموں کی شکل میں موجود ہے جو پشلے ایک لمبے عرصے سے امریکہ اور اس کے تعدیوں کے خلاف برسرے بیکار ہے لیکن دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کسی ملک یا ریاست میں رہتے ویرانی مفادات کے لیے کام کرتا ہے اور یہ امریکہ کے لیے سب سے پریشانی کا باعث ہے کیونکہ یہ طبقہ امریکہ اور اس کے اتعدی ممالک کے اندر اُد اندر بھی موجود ہے اسرائیل اس وقت لیبنان کے خلاف بڑی فوجی کروائی کا نکلے تیار بٹھ ہے جو کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے کیونکہ لیبنان سے عزباللہ کی کاروائیاں اسرائیل کے لیے اس وقت بہت بڑی درد سر بنی ہوئے لیکن امریکہ اسرائیل کو ایسا کرنے سے باز رکھ رہا ہے کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ اسرائیل کے اس غلط فیصلے سے مزید ممالک اور عسکری تنظیمیں اسرائیل پر چھپٹ پڑیں گی اور صورتحال امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ سے نکل جائے گی تاہم اسرائیل چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ایران کو نیوکلی طاقت بننے سے ہر صورت روکا جانا کیا ہے اس لیے ایران کے خلاف فوجی کروائی کیوں نہ کرنی پڑے لیکن ایران کے خلاف فوجی کروائیاں دنیا کی تین بڑی طاقتیں یعنی رشیہ چائنہ اور امریکہ کا سب سے بڑا امتحان ہوتا اور ایران کے خلاف کاروائی کا مطلب روس کی مداخلہ تو روس کے ساتھ علجنے کا مطلب ہے چائنہ کے ساتھ اگلے مرحلے میں داخل اور صورتحال جس جگہ پہنچ چکی ہے یہاں تو ذرا عقل کم ہی کام کرتی ہے لیکن اس کے باب جو دنیا کی تمام طاقتوں کو عقل سے کام لینا ہوگا یمن کے اندر امریکی کاروائی کے ردعمل میں کم از کم دس سے بیس لاکھ لوگوں نے سڑکوں پہ آکے یمنی حسیوں کی حمایت کی اور امریکہ کے خلاف نارے بازی کی اور اگر ان تمام آداد و شمار کو دیکھا جائے تو اس وقت ایران کے پاس میڈلی اس کے اندر کم و بیش ایک کروڑ کے قریب رضاکار جنگ جو موجود ہیں جو صورتحال کا پانسہ پلٹنی کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن آج اس کے ساتھ ساتھ اس سنازے کو دنیا کا ایک نیا شاہکار بھی دیکھنے کو ملے گا وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنے ہوئے روبارٹس کو جو اس وقت انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں لیکن ان کے بنانے والوں کو شاید ابھی اس کا علم نہیں ہے لیکن یہ سنازے کے آخری مرنے میں جا کر ہوگا ہے کیونکہ مارکہ ذرا لمبا چلنے والا ہے لہٰذا ابھی ان روبارٹس کے استعمال کے امکانات بہت کم ہیں امریکہ اور چائنہ ان روبارٹس کے اوپر بہت زیادہ کام کریں جس سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ دنیا کے دلچسپی سکبوک اور بیماری کو ختم کرنے بھی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو ختم کرنے بھی مرکوز ہو چکی ہے موجودہ تنازے میں اب ایراک بھی پوری طرح داخل ہو چکا اور ایراکی آسکری تنظیم نے شام کے اندر امریکی فوجی ایڈوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی شہروں پہ بھی راکٹ پر سہیں اور دوسری طرح ریشیا مشک وستا کی مسلح تنظیموں کی حمایت جاری رکھے وہ رشیا نے بھی یمن کے خلاف امریکی کاروائی کی شدید گزرمت کی ہے شمالی کوریا جس پہ پہلے الزام تک اس نے حماس کو اتیار فراہم کی ہیں اب امریکہ نے شمالی کوریا پہ نئی پابندیاں آئیت کر دی یہ پابندیاں شمالی کوریا کی طرف سے رشیا کو بلیسٹک میزائلز کی منتقلی کے بعد آئیت کی گئیں حالانکہ امریکن پابندیاں سکت رشیا اور چائنہ کے اثر سوک کے سامنے بے مانے ہو چکے ہیں امریکہ کسی نہ کسی نہ کاروائی کی صورت میں کوئی خالی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ رشیا اور اس وقت چائنہ ایران اور شمالی کوریا کے ایک اصلے کا بڑا قدام بنتا جا رہا ہے اور حالیہ دنوں میں ان تینوں موالک نے روس کو بہت زیادہ اصلہ فرام کیا جس کے بعد یورپ کے لیے خطرات بڑھ چکے ہیں تو محشہ کی وسطہ کی صورتحال کو لے کے پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑا رابطہ ہوا ہے جسے کو لے کے کچھ افوائیں گردش کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنی افواج یمنی حسیوں کے خلاف امریکہ کی مدد کے لیے شاید بھیجے اس وقت پاکستان قوم میں استراب ہے بے چینی ہے پاکستان نیوی کے جہاز جو ہیں ان کی اریبین سی میں تائیوناتی جو ہے ٹاس فورس وان فائیو تری سے جوڑنے میں حقیقت نہیں ہے کوئی بھی پاکستان نیوی کے جہازوں کی تائیوناتی کو ہوسیوں کے خلاف امریکی کاروائی سے جوڑنا محض ایک ٹروپیگینڈا ہے امریکہ نے ریڈ سی میں ہوسی حملوں کے خلاف ٹاس فورس وان فائیو تری بنانے کا اعلان کیا تھا لیکن پاکستان نے ٹاس فورس وان فائیو تری میں شامل ہونے کی امریکی دعوت کو مسترد کر دیا سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان ٹاس فورس وان فائیو تری سمیت ایسی کسی اتحاد میں شاملیت کا ارادہ نہیں رکھتی جو فلسطین کے خلاف ہو تو در حقیقت ہمارے کچھ موزد سینئر صحافیوں نے جنہوں نے جن کا میں نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا کچھ ایسی قسم کی معلومات اب ہم سے شیئر کی ہیں جسی یہ تاثر ہے کہ پاکستان یمن کے خلاف نہ کبھی کسی اتحاد کا حصہ تھا نہ ہوگا اور پاکستان کبھی بھی اس امریکی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا میڈلیز کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کی پالسی میں سے فاضح اختلاف موجود ہے اور اسے عالمی سطح پہ پاکستان اور اس کی افواج اور حکومت ہر لحاظ سے فلسطین اور ان کی عوام اور ان کے مفاد کے ساتھ کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا تاکہ وہ جو دو نمبر صحافی جو پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے پروپیگنڈا کا دم گھوٹنے کا موقع ملے اور آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں انٹیلی نیکس ٹائم اللہ حافظ